یہ موسیقی صاحب آپ نے حلالہ کا ذکر بہت دفعہ کیا ہم نے بھی بہت دفعہ یہ سنا اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں سے یہ حلالے کا بھی ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجئے چونکہ بہت سارے یہاں پہ جو ہمارے بچے گروہ ہوئے ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تین طلاقیں بھی دے دیں اس کے بعد کاغذ پھاڑ کے پھینک دیا یا گلے لگا لیا معافی ایک دوسرے سے مانگ لی تو مسئلہ حال ہو گیا تو کیا تین طلاقیں دینے کے بغیر بعد حلالہ کے بغیر رہنا جائز ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حتی تن کے زوجن غیرہ وہ حلال نہیں ہو سکتی اس کے بعد اس شور کے لیے یہاں تک کہ تن کے زوجن غیرہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے یہ فرمایا تو اس کو کہتا ہے حلالہ شریح یعنی شریح حلالہ مشروط حلالہ مانا ہے شرط لگا کے وہ نکاح جو کیا جاتا ہے کہ یہ نکاح جب ہو رہی ہے اس میں شرط لگائی گئی کہ یہ نکاح ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد آپ صحبت کر کے اطلاق دیں گے پھر جو وہ دوسرے شور سے نکاح تو مشروط حلالہ کو منع کیا گیا ہے لیکن جو حلالہ شریح کو تو خود قرآن نے ذکر فرمایا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پہلے شور نے جو طلاق دی اس کی عدد گزر جاتی جب نوے دن نوے دن میں اس لے کہا تو اگر مہواری نہیں آتی تو پھر نوے دن کونٹ ہوتے ہیں اگر مہواری آتی ہے تو تین مہواری کونٹ ہوگی وہ بعض دور نکاح کے بعد وہ بقیادہ صحبت بھی کرے گا صحبت کرنے کے اب وہ شہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے یا خدا نا خاصتہ فوت ہو جائے اب وہ عدد کا پروسیج یا عدد کا نوے دن یا تین مہواری عدد گزرے گی اور اگر فوت کی والی عدد ہے تو چار مہینے دس دن عدد گزرے گی عدد گزرنے کے بعد اب وہ پہلے شور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یہ وہ بیچ کا جو مرولہ اس کو حلالہ شریع بولتے ہیں کہ وہ جو آدمی ہے وہ آدمی گویا ہے کہ محلل ثابت ہوا کہ اس نے ایک ایسا پروسیج کر دیا اس نے اپنے پہلے شور کے لیے اس کی پہلی بیوی کو حلال کر دیا اس کو حلالہ شریع کہتے ہیں یہ پروسیج حلالے کا ہے یہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ قرآن کا حکم ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے اور باقی آپ نے یہ کہا کہ وہ جو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں وہ گلے لگا لیے نہیں اب تین کے بعد اختیار نہیں ہے قرآن نے کہہ دیا فائن تلقہ اب تیسری بھی اگر دے دی اب اختیار ختم دو تک اختیار تھا کہ آپ اس کو گلے لگا لیں زبان سے کہہ دیں طلاق پھاڑ کے پھینک دیں وہ زبان مو سے کہہ دیں میں نے طلاق واپس لے لی تو اس کی گنجائش ہے لیکن اب گنجائش نہیں ہے اب وہ نکاح سے نکل گئی اب اس کے بعد دوبارہ اسے لیکن مفتی صاحب یہ ہماری جو جو ساؤت ایشین عورتیں ہیں مسلمان سپیشلی عورتیں ہیں یہ تو حلالے کو بہت مطلب برا سمجھتی ہے نا مطلب کس طرح وہ دیدہ و دانستہ کسی دوسرے مرد کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ بیلڈ کریں جسٹو گو بیک ٹو دی اوریجنل ہزبنٹ تو اس کا کیا اس کے علاوہ کوئی اور حال نہیں ہے یہ بہت اچھا سوال کیا آپ تھے اصل میں بات یہ یہ تو اس عورت کو ایک رائٹ دیا گیا ہے کہ اگر وہ پہلے شور کے پاس ہی جانا چاہتی ہے تو پھر یہ پروسیس پورا کرنا پڑے گا نہیں جانا چاہتی تو شریعت اس پر لازم نہیں کرتی لازمی جائیں بلکہ جس انہوں ہے کہ تینوں گولیں ایک دم چلا دیا اس قابل ہے بھی نہیں کہ اس کے بعد واپس جائے لیکن بس اوقات ہوتا ہے جی غصے میں دکھائے بیٹھا بچارہ معافی اطلاف یہ کر رہا ہے جی میں جانا چاہتی ہوں میرے دو بچے اس سے ہیں میں کیا کروں تو وہ بچاری بعض دفعہ مجبور ہو جاتی ہے یا خود دل سے کرتی ہے دل سے اسے محبت کرتی ہے یا وہ بھی بچار شمندہ ہو رہا ہے تو شریعت رائٹ دیا اس کو اس پر واجبہ ضروری نہیں ہے وہ کہہ میں نہیں کرتی بس کر سکتی ہے جہاں چاہے حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی آئیں ابو رفاق صحابی تھے ان کی بیبو آئیں اور انہوں نے کپڑے کا یہ بنا کے تو یوں کپڑے کا بنا کے تو یوں آپ کو شو کر آیا شو کیا اور اشارہ یہ دیا کہ میرا شوہر یوں ہیں یہ میرا شوہر یوں ہیں وہ ان کے شوہر عبداللہ ابن زبیر ایک زبیر ہے نہیں عبداللہ ابن زبیر ہی ان کے شوہر تھے اور وہ نامرد تھے گویا کہ وہ یہ شوہر کر رہی ہے کہ وہ نامرد ہیں اچھے ان کے پہلے شوہر رفاق تھے اب وہ رفا انہوں نے ان کو تین طلاقے دی تھی تین طلاقے دی تھی نکاح سے نکل گئی عدد کے بعد یہ عبدالعب نے زبیر سے انہوں نکاح کر لیا ان خاتون نے اب یہ عبدالعب زبیر کے جب نکاح میں گئی تو وہ بچارے اس قابل نہیں تھے کہ قدرت پا سکیں تو انہوں نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکیت کی اور کپڑے کا کنارہ رومانیو کر کے دکھایا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ تم اپنے پہلے شور کے پاس جانا چاہتی ہو یعنی جسے تین طلاق دی ہیں پہلے کہ انہوں نے کہا ہاں میں بالکل اس کے پاس جانا چاہتی ہوں یہ بات نبی نے کیا فرمایا لا نہیں تو اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ تم اس کے شہد میں سے نہ چکے اور وہ تیرے شہد میں سے نہ چکے مطلب ہے جب تک صحبت نہ ہو جائے یہ دوسرے والے شور کی اس وقت تک تم پہلے کے پاس نہیں جا سکتی معلوم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے راستہ حلال شریع کا ہی ہے تو گوہ ہے کہ آپ کیا اشارہ دے رہے ہیں نبی اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ عبدالعہ نے زبیرہ کے اس پر قادر نہیں ہے اور تم پہلے شور کے پاس جانا چاہتی ہے اب کسی ایک اور مر سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا تو گوہ ہے کہ یہ جو صحبت جسمانی ہونے کے بعد اب اگر وہ اپنی ملزیر چھوڑ دے گا تو پہلے کے پاس جا سکتی ہو ونہ نہیں جا سکتی اب آپ بتائیے یہ ایسی سوچویشن ہے کہ وہاں صورت حال بھی کوئی نہیں نبی نے کہا لا حتی تزوکہ من اسائلتی ویزوک من اسائلتی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے یہ تو لوگ خام کا کہہ دے دی اور جی دو بول بول کے انطلاق دے دی ہو جائے گا نہیں نہیں یہ قرآن کا حکم ہے اور نبی نے میں بتایا صاف الفاظ بیان کی ہیں اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں اور یہ عمر ربی ہے اس میں کوئی شرم ہویا یہ ہماری ذاتی سرمیہ آیا کی باتیں ہیں یہ عمر ربی ہے اور اللہ کے عمر کو پورا کرنے کے لیے آپ بڑھ چڑھ کے پورا کریں کیونکہ وہ عورت جب بحیثیت بیوی باعثیت طور پر پہلے کی بستر پہ گئی ہے بحیثیت بیوی دوسرے کے پاس گئی ہے اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا وہ تو اللہ کے عمر کے مطابق جاری ہے اس کو شرم آنے کی ضرورت نہیں یہ اصل صدا تو شوہر کو ہے شوہر کو ہے کہ جس کی بیوی کے ساتھ یہ ریلیشن تھے اور آج اس کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ جاری ہے اللہ نے اصل میں فضا اس مرد کو دی ہے کہ تو اینڈا جب دے طلاق صدا پہ سوچے گا کہ یار یہ اگر میں طلاق دے دی خدا نہ خواستہ تو پھر یہ میرا کل کو بنے گا کیا تو وہ اس کی غیرت پر چوٹ ماری ہے اور عورت کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں وہ تو دونوں جگہ باعثیت بیوی بن کے جاری ہے موسیقی